اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام مرسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے میٹرک سائنس ورسیز میٹرک آرٹس مینز اگر آپ میٹرک آرٹس کر لیتے ہیں تو میٹرک آرٹس کر لینے کے بعد آپ کے پاس کون کون سا ایریا آ جاتا ہے جہاں کل کو آپ اڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ جاب کے لیے اپلائے کرنا چاہیں تو میٹرک آرٹس کر لینے کے بعد کہاں کہاں جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے میٹرک سائنس کا امتحان کلیر کیا ہے تو اس کے بعد کہاں کہاں آپ اڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہے اور کہاں کہاں آپ کل کو جاب کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو میٹرک آرٹس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ نے میٹرک آرٹس کا امتحان کلیر کر لیا ہے یہ نہیں کہ میٹرک آرٹس کا سکوپ نہیں ہے میٹرک آرٹس کا سکوپ ہے میں آپ میٹرک آرس کر لینے کے بعد آپ کل کو ایفے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کل کو ایفے آئی ٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کل کو ڈی کم اکانٹنگ کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کل کو ڈی کم شورٹ انڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کل کو آئی کم میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کل کو آئی سی ایس سٹیٹ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کل کو آئی سی ایس اکنومس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ تقریباً آپ کے پاس آٹھ بہترین شعبے آ جاتے ہیں جس میں آپ میٹرک آرس کے بعد آپ ایڈمیشن جانس ہے اس میں لے سکتے ہیں اور کچھ کمپیوٹر کے تقریباً چھ ماہ کا سال کا اس طرح کا ڈپلومے بھی آ جاتے ہیں جہاں جس میں آپ پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈمیشن جانس ہے وہ لے سکتے ہیں جس میں ڈوم آ جاتا ہے اس طرح کے جو ڈپلومے جانسے آ جاتے ہیں جس میں آپ پرائیوٹ سیکٹر سے کہیں بھی آپ یہ ڈپلومے جانسے لے سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے بھی بعض انسٹیوٹر ان ڈپلومہ پروگرام کو آفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے میٹرک سائنس کا امتحان جانس ہے وہ کلیر کیا ہے تو میٹرک سائنس کے بعد آپ ایف ایس سی پری میڈیکل میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ ایف ایس سی پری انجیننگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ آئیس سی فزکس کر سکتے ہیں آپ آئیس سی سٹیٹ کر سکتے ہیں آئیس سی اکرامس کر سکتے ہیں آپ کل کو جانسے وہ آئیکوم میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ڈی کوم اکانٹنگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ڈی کوم شورٹن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ ایف ای کر سکتے ہیں ایف ای آئی ٹی کر سکتے ہیں D.A.E. یہ تین سال کا ڈپلومہ جان سے یہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کچھ میڈیکل ڈپلومہ جان سے وہ آ جاتے ہیں آپ کل کو ڈسپینسر میں اڈمیشن لے سکتے ہیں میڈیکل لبورٹری ٹیکنیشن میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد O.T. ٹیکنیشن میں جو دو سالہ ڈپلومے افر ہو رہے ہیں پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر میں لیکن بعض پبلک سیکٹر کے انسٹیٹورٹس نے یہ کہا ہے میڈیکل کے ڈپلومانز میں اڈمیشن لینے کے لیے آپ کا ایف ایسی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے لیکن بعض میٹرک سائنس کے بعد بھی آپ کو اڈمیشن جونس ہے وہ دے رہے ہیں تو میٹرک سائنس میٹرک آرس اور میٹرک سائنس کر لینے کے بعد جو جوبز افر ہوتی ہیں پنجاب پلس آرمی نیوی ائر فورسیز بابڈا نادرہ اور اس کے بعد ان تمام جگہوں پہ جہاں میٹرک بیس پہ جوبز افر ہوتی ہیں ان تمام جگہوں پہ آپ میٹرک سائنس اور میٹرک آرس کے بعد ڈیو سوڈنس آپ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر آف فیلڈز جونسے ہیں وہ میٹرک سائنس کے بعد زیادہ ہیں اب یہ نہیں کہ میٹرک آرس کے بعد سکوپ نہیں ہے آپ کل کو لاکھ شعبے میں جانا چاہتے ہیں آپ میٹرک آرس کے بعد لاکھ شعبے میں جا سکتے ہیں اگر مطلب کہ آپ کل کو ڈیو سوڈنس کومبرس کے دپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بعد جا سکتے ہیں اگر آپ کل کو سورٹ فیئر انجینئر بننا چاہتے ہیں آپ مائٹرک آرس کے بعد بھی بن سکتے ہیں سورٹ فیئر انجینئر مائٹرک آرس کے بعد آپ آئی سی سٹیٹ کریں آئی سی سٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو الیکٹیو سبجیکٹ اپنے پڑھنے ہوتے ہیں سٹیٹ، میت، کمپیوٹر مائٹرک آرس کے بعد آپ اس کمبینیشن میں جا سکتے ہیں اس میں ایڈمیشن ہے اور اس کے بعد آپ آسانی سے بی ایس سی ایس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس آٹفر انجننگ میں بی ایس آئی ٹی میں ان تمام ڈسپلن میں آپ کا لوگ کو ایڈمیشن لے کے اپنا کریئر سیو کرتے ہیں آپ میٹرک آرس کے بعد بھی لارڈ ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں میٹرک آرس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں جا سکتے ہیں آپ میٹرک آرس کے بعد بی ایس انگلیس کا ڈگری پروگرام چوز کر کے اپنا کریئر جانسہ وہ سیو کر سکتے ہیں اور اسی طرح میٹرک سائنس کے بعد بھی ڈیفرنٹ جانسے وہ کمبینیشن سبجیکٹس ایمپلائیمنٹ ایریا نمبر آف جابز نمبر آف ڈگریز پروگرام بھی آ جاتے ہیں دونوں کا کمپیوٹرزن کیا جائے نوڈ آٹ میٹرک سائنس جانسہ اس کے بعد نمبر آفیلز زیادہ آ جاتے ہیں لیکن میٹرک آرس کے بعد بھی ہیں میٹرک آرس کا سکوپ